اسی ہزار ٹن وزنی تین سو پندرہ میٹر لمبی اور اٹھارہ منزلہ امارت نیو جی یہ ہے ایم ایس سی میراویلا میراویلا اٹالین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایونڈر یعنی ایک اجوبہ جیہا ناظرین گرامی ایم ایس سی میراویلا اپنے آپ میں ایک اجوبہ ہے اسی ہزار ٹن یا پھر آٹھ ہزار آفریقی ہاتھیوں سے بھی وزنی یہ کروز شپ سمندر کے پانی کو جب چیرتے ہوئے چلتی ہے تو یہ ایک اجوبہ ہی لگتی ہے یہ پوری طرح سیلف سفیشنٹ یعنی خود کفیل ہے سات ہزار لوگوں کو کئی ہفتوں تک کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی پچیس سو لگزری سویٹس کسینوز فٹنیس سینٹرز اوپن ٹیرسز پولز واتر پارکس ڈانسنگ فلورز ریسٹورنٹس اور حتی اس کے اندر ایک پورا شاپنگ مال موجود ہے جس میں تین سو ٹاپ برانڈز کی پروڈکس پر آپ کو عام مارکیٹ سے پندرہ پرسن تک ڈسکاؤن بھی ملتا ہے اس کی کنسٹرکشن میں ایک بلین یوئیس ٹالرز خرچ ہوا شپنگ کمپنی ایم ایس سی نے اس کی ڈیزائن اور کنسٹرکشن کے لیے فرانس کی کپنی ایس ٹی ایکس فرانس کو کانٹریکٹ دیا ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو ایک ایسی کروز شپ چاہیے جو سٹیبلیٹی میں دنیا کی تمام شپ سے اوپر ہو جو جب چلے تو اس میں ذرا سی بھی وائبلیشن نہ ہو اس میں کچھ ایسا میکنیزم ہو جو اندر بیٹھے مسافروں کو سی سکنیس یا پھر موشن سکنیس نہ ہونے دے اور سب سے بڑھ کر ایم ایس سی کو یہ پوری کروز شپ صرف چار سالوں کے اندر اندر چاہیے تھی پر سوال یہ ہے اتنے کم وقت میں یہ ممکن کیسے ہوگا ناظرین سٹی ایکس فرانس کو اس کی کنسٹرکشن کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کچھ فیچرز تو ایسے بھی تھے جو شپنگ انسٹری میں پہلی بار اٹیمپٹ کیے جا رہے تھے چار سالوں کے ڈیٹ لائن میں سے میریا ویلیا کی پلاننگ اور ڈیزائن میں ہی دو سال گزر گئے دوہزار پندرہ میں آفیش علی اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا جبکہ دوہزار سولہ میں ان کو یہ کروز شپ ڈیلیور کرنی تھی ایک سو پچاس اکڑ بڑے سینٹ نظیر شپیارٹ میں ہزاروں کی تعداد میں سٹیل کی شیٹ سمنگوائی گئے تین سو پندرہ میٹر لمبی کروز شپ پر کونسے ایسے میں کونسا پارٹ کتنا بڑا اور کس شپ میں ہوگا یہ ڈیزائن پہلے سے ریڈی تھے بس اب صرف ان کو کاٹنا تھا اور وہی سب سے مشکل اور ایکیوریسی والا کام تھا جو کہ ہاتھوں سے کر پانا ناممکن تھا اس کے لیے ایک روبوٹک عام کی مدد لی گئی کیونکہ اگر ایک بھی پیس میں ایک میلی میٹر کا بھی فرق آیا تو پوری دو سالوں کی محنت اور انویسٹمنٹ ضائع ہو سکتی تھی میراویلیا کو بنانے کے لیے ٹوٹل تین لاکھ پیسیز چاہیے تھے وہ بھی الگ الگ شیپ کے ان پیسیز کو ویلڈ کر کے بہت کمپلیک سپارٹس بنائے جانے تھے جیسا کہ بالبس بو جس کو مرین انجینئر سے بلب بھی کہتے ہیں یہ بڑی بڑی شیپ کے بلکل فرنٹ پہ لگتا ہے جو کروز کے دوران پانی کو کاٹنے میں مدد کرتا ہے بالبس بو کے علاوہ شیپ کا حل بنانا بھی بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے یہ مین بارڈی ہوتی ہے جو لاکھوں ٹرن شیپ کو پانی میں فلوٹ کرتے ہیں اس کا ڈیزائن بہت ہی اہمیت کامل ہوتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ سمندروں میں الگ الگ ریئٹ کرتا ہے سافٹ ویر کی مدد سے ایک سو پچاس حل ڈیزائنز بنائے گئے اور پھر ایک ایک کو سیمولیٹر پر ٹیسٹ کیا گیا یہ ساری ٹیسٹنگ ایک ڈمی شیپ پہ کی گئے جس میں بہت سارے سینسرز لگائے گئے تھے کتنی سپیٹ پہ پانی کے فورسز کا شیپ پر کیا اثر ہوگا یہ ساری ٹیسٹنگ کرنے کے بعد جو حل سب سے اسٹیبل تھا اس کو سلیکٹ کیا گیا اب باری تھی میرا ویلیا کے سب سے امپورٹنٹ حصہ یعنی پروپیلرز کی بیس میٹر اونچے یہ سٹیل کے دیوہیکل اسی ہزار ٹن وزنی شیپ کو چلانے کی طاقت رکھتے ایک ایک کا سائز قریب ڈبل اسٹیوری بیلڈنگ اور وزن ائر بس اے تھری ٹوئنٹی سے بھی زیادہ ہے یہ الیکٹرک موٹرز ٹوٹل چار کروڑ وارٹس کے برابر بجلی خارج کرتے ہیں یعنی یہ اتنی بجلی ہے جس سے پائن تیس ہزار ڈیویٹرن کے ایسی چلایا جا سکتے ہیں ان انجینز کو خاص طور پر ایسے ڈیزائن کیا گیا یہ کسی کسیم کی بھی وائبریشن پیدا نہ کریں اور اگر کریں بھی تو ان میں سپیشل وائبریشن ڈیمپنگ مٹیویل لگایا گیا ہے انجینیرز کا کلیم ہے یہ انجینز میرا ویلیا کو ہر کسیم کے وائبریشن سے پاک رکھیں گے اپنی ٹاپ سپیٹ یعنی بائیس آشار یا سات نارٹس پر روس کے دوران بھی اندر بیٹھے پیسنجر کو ایسے محسوس ہوتا ہے جسے بیچ سمندر میں وہ کسی فائیو سٹار ہوتل میں بیٹھے ہوں نہ صرف اتنا بلکہ پیسنجر کی کمفرٹ کے لیے اور ایم ایس سی کی روکائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے میرا ویلیا میں پہلی بار اسٹیبلائزرز بھی انٹروڈیوز کروائے گئے سمندر میں سفر کے دوران شپ رول کرتی ہے یہ موومنٹ کئی پیسنجرز کو نوزیا اور چکر دلاتی ہے اس کنڈیشن کو سی سکنس یا پھر موشن سکنس کہا جاتا ہے اب اس مسئلے سے جان چھوڑانے کے لیے میرا ویلیا پر اسٹیبلائزرز لگائے گئے شپ جیسے ہی پورٹ سے باہر نکلتی ہے یہ اسٹیبلائزرز باہر نکلتے ہیں یہ ویسلز کی رول موومنٹ پر کافی حد تک قابو پا لیتے ہیں کیوں سمجھ لیں یہ ایک طرح کے آٹومیٹک شاو ایبزاربرز ہیں جو وقت کی بہت زیادہ ضرورت تھی ایمیس سی میرا ویلیا کی الیکٹرک سیٹی ریکوائرمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں پورا پاور اسٹیشن انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ ایک طرح کا تیرتا ہوا چھوٹا شہر ہے جس میں سات ہزار لوگ رہتے ہیں پچیس ہزار لگزری سویٹس کسینوس تھائٹرز اور دوسری لگزری فیسیلیٹیز بہت زیادہ بریلی استعمال کرتی ہیں یہ پاور اسٹیشن چار بڑے بڑے بیزر جنریٹرز سے بنا ہے جو گیارہ ہزار وولٹس کرنٹ پروڈیوز کرتے ہیں انجن کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد ٹرانس فارمرز لگا کر یہ وولٹس دو سو تیس وولٹس پر لائی جاتی ہے تاکہ پیسنجرز اس کو اپنے استعمال میں لاسکیں الیکٹرسٹی کو شپ کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے میرا ویلیا پر جو وائرنگ کی گئی اس کی ٹوٹل لمبائی پندرہ سو کلومیٹرز کے قریب ہیں کیونکہ یہ ایک جائنٹ شپ ہے اس وجہ سے اس کو ون پیس میں بنانا تو پاسیبل ہی نہیں تھا انجینئس نے ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے اس کے مختلف مارڈولز کو الگ الگ کنسٹ کیا تھا اب باری تھی اسیمبلی کی یعنی تمام مارڈولز کو اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر فٹ کرنے کی یہ ایک طرح کی جائنٹ پزل سالف کرنے جیسی گیم تھی پانچ ہزار ٹن وزنی کرین کی مدد سے اسیمبلی کا کام شروع کیا گیا ایک ایک مارڈول کو انتہای ایک اویسی سے لگانا بہت ضروری تھا سارے مارڈول کو ایک دوسرے کے اوپر فٹ کرنے میں اور شپ کی شکل بننے میں پورے نو مہینی لگ گئے میراویلیا پر سات ہزار پسنجر کو رہنا تھا اور ان کی پانی کی رکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہی بہت مشکل ٹاسک ہونے والا تھا فریش وارٹر صرف پینے کے کام ہی نہیں بلکہ پولز شاورز اور ککنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے اتنے زیادہ پانی کو تو کوئی بھی شپ اسٹور نہیں کر سکتی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آن بورڈ ڈی سیلینیشن پرانٹس لگائے جاتے ہیں سمندر کے پانی کو گرم کر کے اسٹیم میں کنورٹ کیا جاتا ہے جس سے سارچ پانی سے الگ ہو جاتے ہیں میراویلیا کے کیس میں پانی گرم کرنے کے لیے انجن کی ہیٹ کو ہی استعمال کرنے کا میکنزم لگایا گیا وہ ہیٹ جو کسی کام ہی نہیں ہوتی اس کو استعمال کر کے ایک فیول ایفیشنٹ سسٹم بنایا گیا شپ کی کمپلیٹ اسیمبلی کے بعد اب باری تھی اس کو پہلی بار پانی میں اتارنے کی اسیمبلی ڈیک میں پانی بھرا گیا اور پہلی بار میراویلیا کو ٹیسٹنگ کے لیے نکالا گیا انجن پاور جنریشن سیفٹی سسٹم اور لیکیج چیک کرنے کے بعد میراویلیا کو فینشنگ کے لیے فٹ قرار دے گیا گیا تمام فنشنگ اور ڈیکوریشن کا کام مکمل کرنے کے بعد ایس ٹی ایکس نے وقت سے پہلے ہی اس شہکار کو ایم ایس سی کے حوالے کر کے اپنا آخری چیلنگ بھی پورا کر دیا ایم ایس سی میراویلیا مارڈن شپنگ انڈسٹری کے لیے کسی رول مارڈل سے کم نہیں ہے معزیز ناظرین گرامی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے اس ویڈیو کو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے نام ایاد رکھیے گا شکریہ